رتک روشن فینس کرش چار کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تاجہ رپورٹ کی مانے تو میکرز اس فلم پر کام شروع کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کی شوٹنگ اگلے سال یعنی دو ہزار پچیس میں شروع ہوگی میڈ ڈے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے رتک روشن اپنے پتا راکیش روشن کے ساتھ اس گرمی میں کرش چار پر فوکس کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں ڈاٹ فلم سے جڑے قریبی سوتروں نے کہا رتک فلحال وارڈو کی شوٹنگ میں بیزی ہے اس کے بعد وہ اپنے پتا اور لیککو کی ان ہاؤس ٹیم کے ساتھ کرش چار پر باتچیت کریں گے سوتروں کا کہنا ہے کی راکیش روشن اور وہ دونوں ایک ایسی کہانی پیش کرنا چاہتے ہیں جو امیدوں سے کچھ زیادہ ہی الگ ہوگی فلم کے لیڈ ویلین کے لیے بڑے ایکٹر کی تلاش کی جا رہی ہے ایسے میں کئی سوشل میڈیا یوزرز اکشے کمار کا نام سجیسٹ کر رہے ہیں وجہ یہ بھی ہے کہ اکشے کمار پہلے روبوٹ دو دشملو شونے میں ویلین کا بہترین رول کر چکے ہیں جسے کافی پسند کیا گیا تھا اور اس مووی نے باکس آفیس پر کئی ریکارڈ بنا دیئے تھے اب ایسے میں اکشے کمار کرش چار میں دکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مووی ہو سکتی ہے لیکن ابھی اس فلم کے لیے ٹائم ہے جیہا پچھلی رپورٹس بتاتی ہیں میکرز نے اس سال بیسک پلان لوگ کرنے اور اگلے سال دو ہزار پچیس میں شوٹنگ کے لیے سٹیج تیار کرنے کی یوجنا بنائی ہے پنک ویلا سے بات چیت کے دوران رتک روشن اور راکیش روشن نے کرش چار کے بارے میں جانکاری دی تھی ڈاٹ انہوں نے کہا میں کرش چار تب تک نہیں بناوں گا جب تک میں اندر سے سنتشت نہیں ہو جاتا ہم نے سکرپٹ تیار کر لی ہے لیکن ہم اس میں صدھار کر سکتے ہیں مجھے اب بھی لگتا ہے اس میں صدھار کی گنجائش ہے ہم ہالی وڈ جتنے اونجے بجٹ پر فلمیں نہیں بنا سکتے اور اس لیے سپر ہیرو کی اس دنیا میں ہمارا کنٹنٹ مضبوط اور نیا ہونا چاہیے ڈاٹ ہمارے پاس ایک بہترین کہانی ہے کھیر آپ کو کیا لگتا ہے اس فلم میں اکشے کمار ویلین کے رول میں کیسے رہیں گے کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے جرور بتائیں باقی اور بھی ایسی ہی اپ ڈیٹس پانے کے لیے ہمارے ٹیلی گرام چینل اور واتس ایپ گروپ کو جوائن کریں